اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم حافظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حکیم حافظ رحمان جی ہاں دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین تو دوستو بہت ساری دعاوں کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی جانب تو دوستو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی مرگی کا آسان علاج جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے مرگی کی علامات پر اور ضروری احتیاط مفید غزائیں اور مکمل علاج ٹوٹل ہر چیز آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہر چیز آسانی کے ساتھ سمجھ میں آسکے اور آپ مرگی کا جو علاج ہے یہ ممکن کر سکیں اور اس کو آپ خود گھر میں بیٹھ کر کر سکیں دوستو مرگی کا مرض ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے اس مرض کی وجہ خون میں سمیات کا پیدا ہونا ہے یہ مرض عام طور پر موروسی ہوتا ہے یعنی کہ خاندانی ہوتا ہے اور جوانوں کی نسبت بچوں کو زیادہ ہوتا ہے اگر یہ مرض بچپن سے لاحق ہو تو عام طور پر جوانی میں خود بخود ختم ہو جاتا ہے لیکن بعض لوگ جوانی میں بھی اس مرض کی گرفت سے نہیں نکل پاتے ہیں دوستو یہ تھی اس کی کچھ وجوہات کہ یہ ہوتا کیوں ہے یہ مسئلہ تو اب اس کی کچھ حلامات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس مرض میں اچانک دورا پڑتا ہے مریض گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے مو سے جاگ نکلنے لگتی ہے زبان دانتوں کے نیچے آ کر کٹ جاتی ہے آنکھوں کے ڈیلے گھومتے ہیں بعض اوقات غیر ارادی طور پر پشاب یا پخانہ نکل جاتا ہے یہ دورے کم یا زیادہ وقفے سے پڑتے ہیں ہوش میں آنے کے بعد بھی مریض کے حواظ بجا نہیں ہوتے اور وہ بلعموم پریشان رہتا ہے جسم میں تھکان سردر چکر آنے کی شکایت کرتا ہے بعض اوقات دورے کی حالت میں بے ہوشی نہیں ہوتی صرف ہاتھ پاؤں میں کپ کپا ہٹ ہوتی ہے اور کبھی پورا جسم کامپنے لگتا ہے دوستو یہ تھی اس کی کچھ چند علامات تو اب بڑھتے ہیں اس کے کچھ احتیاط کی طرف کے ضروری احتیاط کیا ہے دورے کے دوران تو دوستو سب سے پہلے دورے کی حالت میں مریض کو ہوادار کمرے میں نرم بستر پر لٹائیں اس کے گلے اور سینے کی بندش کو جو ہے نا ڈھیلا کر دیں جو اس نے کپڑا وغیرہ پینا اس کو آپ کھول دیں ٹھیک ہے جی اور سر کے نیچے تکیہ لگا دیں اور مریض کے چہرے پر تازہ پانی کے چھینٹیں ماریں جسم کی کپاہٹ کو دور کرنے کے لیے روگن کست، روگن بابونہ، روگن سیتون، روگن مالکنگنی کی مالش کریں مریض کو ہوش میں لانے کے لیے خوشبودار چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں یاد رہے اس مرض میں بدبوت دار چیزیں ہی استعمال کی جاتی ہیں اور مریض کو نکھ چھکنی یا نسوار سنگائیں بہتر یہ ہے کہ کمیشٹوں کے ہاں سے ایمائل نائٹریٹ لی جائے اور اسے کسی شیشی میں بند کر لیں دورے کے وقت ڈککن اتار کر مریض کے ناک کے قریب لے جائیں اور مریض کو فوراں ہوش آ جائے گا مریض جب مکمل طور پر ہوش میں آ جائے تو اسے مناسب مقدار میں نیم گرم دودھ چینی ملا کر پلائیں دوستو مرگی کے مریض کے لیے کچھ مفید گزائیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ مرگی کے مریض کو بلا ججک دے سکتے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے اور ضروری پرہیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس میں آپ گرم اشیاء مثلا چائے کافی یا مرک مچھلی مسالہ دار اشیاء پکوڑے تلی ہوئی تمام چیزیں اور بینگن کریلے کھٹی اشیاء اچار چٹنیا وغیرہ ہرگز استعمال نہ کروائیں اور مریض کا جو پیشنٹ ہے اس کو آپ اس کے سالن میں یا اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں نمک جو ہے یہ بالکل کم کر دیں اس کی مقتار جو ہے بالکل نورمل سی کر دیں لائٹ سا نمک استعمال کریں تو دوستو اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں اس کے علاج کی جانے پر اس کے لئے ہم کون سا نسخہ استعمال کرتے ہیں تو نسخہ آپ کے سانی کے لئے آپ کی سکرین پر ہے اس کو نوڈ فرمائیں اس میں جدوار خطائی بارہ گرام اودھ سلیب بارہ گرام ریوندہ سارہ تین گرام دوستو یہ تینوں چیزیں ہمیں پنسار سوڑ سے پاس آنی مل جائیں گے ان کو لے آئیں ان کو صاف کریں ان کا وزن پورا کریں تو آپ کا جو مرگی کا جو نسخہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا تو اسی بات کے ساتھ بڑھتے ہیں نسخہ بنانے کی ترقیب کی جانب کہ ہم اس نسخہ کو تیار کیسے کریں گے تو دوستو نسخہ آپ جان چکے ہیں یہ بتائی گئی تمام چیزیں اچھے سے صاف کر لیں ان کا وزن پورا کریں اور ان کو کسی گرینڈر مشین میں یا پسائی والی مشین میں یا پھر ہاون دستہ میں ڈال کر الگ الگ بے شک پوٹ لیں یا کھٹھائی ان کو پوٹ کر ان کا جو ہے نا پاودر کی معنیت جو آپ نے صفوف تیار کرنا ہے ٹھیک ہے جی بلکل پاودر جیسا صفوف تیار کر لیں اور اس کو چھان لیں اور پھر اس کو کسی ڈبا میں محفوظ کر لیں آپ کی جو مرگی کی میڈیسن ہے یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گی تو بڑھتے ہیں طریقہ استعمال کی جانب کہ ہم اس کو استعمال کیسے کریں گے تو دوستو اس صفوف کی ٹوٹل آپ نے یہ جتنا بھی آپ کے پاس صفوف تیار ہوئے آپ نے ٹوٹل اس کی چوبیس پڑیاں بنا لینی ہے چوبیس خوراکیں بنانی ہیں ٹھیک ہے جی اور ہر خوراک میں برابر کی مقدار ڈالنی ہے ٹھیک ہے جی دوستو یہ ایک پڑیا آپ نے صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد تازہ پانی کے ساتھ لینی ہے اور ایک پڑیا آپ نے رات کو سوتے وقت تازہ دودھ کے ساتھ ایک پاؤ تازہ دودھ کے ساتھ آپ نے لے لینی ہے ٹھیک ہے دوستو ٹوٹل بارہ دن تک یہ میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مرگی کا جو مرض ہے یہ آپ کا آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائے گا آپ اس نسخہ کو ایک دفعہ لازمی ازمائیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو مایوسی کا سامنا بلکل نہیں کرنا پڑے گا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا زبردست نسخہ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس کو بنائیں گے استعمال کریں گے اور ہمیں اپنی قیمتی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے تو اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا لیکن جانے سے پہلے آپ سب سے غزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل حکیم آفیز رحمان سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں تو اسی بات کے ساتھ حکیم آفیز رحمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ